پاکستان کے لیے شاندار اعلان کر دیا سی پیک میں تیسرے پارٹنر کے طور پر شمولیت کتنے عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا ایسی خبر آ گئی کہ جان کر بھارت اور امریکہ کے توتے اڑ جائیں گے آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی سعودی عرب سی پیک میں تیسرا پارٹنر ہوگا پاکستان نے بڑا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات حوات چودری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری سناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان اور چین کے بعد سی پیک میں بطور تیسرے پارٹنر کے طور پر شامل ہو گیا ہے سعودی عرب منصوبے میں بڑی سرمایہ کاری کرے گا سعودی عرب نے یقین دلایا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے وزیر اعظم نے بھی یقین دیانی کرائی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اور سعودی عرب کو سی پیک کا پارٹنر بننے کی دعوت دی گئی تھی جو انہوں نے قبول کر لی ہے اس طرح سعودی عرب سی پیک میں تیسرا پارٹنر ہوگا اور سی پیک منصوبوں میں بڑی سرمایہ کاری کرے گا ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے ڈیل ہو گئی ہے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے نہ تو ڈیل ہو گی اور نہ تو ڈیل ہو گی میاں صاحب کا جیل میں آنا جانا لگا رہے گا سزا موطل ہوئی ہے باعزت بری نہیں ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ حسن عواض حسین نواز اور عصاق دار کو باہر رہنے نہیں دیا جائے گا جبکہ صاحب کو آخر اڈیالہ ہی جانا ہے شریف قاندان سے پاکستان تحریک انصف یا عمران خان کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے ملک میں عدالتیں آزاد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا نام ای سی ال میں ڈالنا ضروری تھا اگر کار شام کو رہائے کے بعد وہ لندن چل جاتے تو ہم ان کو کان ڈھونتے بھرتے اور نواز شریف اتنے اہم نہیں ہے کہ سعودی عرب میں ان کے لئے بہت بات کرے سوال یہ ہے کہ چھوٹے چور کے لئے علاہدہ اور بڑے چور کے لئے علاہدہ نظام ہے اسی ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے دنوں برطانیہ اور پاکستان میں جو مائدہ ہوا ہے اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف جو خزانہ لوٹ کر باہر لے گئے ہیں وہ واپس لیا جائے گا فواز چوری نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریجک شراکتداری میں نئی گرم جوشی آئی ہے اور سعودی عرب کے راستے بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان آئی گی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں سعودی وزیر خزانہ تمنائی کا وقت پاکستان آئے گا جبکہ سعودی عرب کے بزنس ہیلس بھی پاکستان آئیں گے اس موقع پر وزیر اطلاعات فواز چوری کا کہنا تاکہ سعودی عرب میں روزہ رسول کی زیارت کی صحابت ملی جبکہ تحجد کے واقع خانہ کعبہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پساندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پساندہ دی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا مزید اب دیش کے لیے آپ ہمارے فیس بیس کو ضرور لائک کر سکتے ہیں